اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ میں کچھے کیمے کے کباب کی ریسپی شیئر کر رہا ہوں ایک ایسی چیز آپ کو اس کبابوں میں ڈالنے کے لیے بتاؤں گی جو کہ باورچی لوگ ضرور استعمال کرتے ہیں لیکن ہر کسی کو نہیں پتا ہوتی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو چیز ہے جو مسالہ ہے وہ ہمارے کچھن میں آویلیول ہوتا ہے ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے تو ایک بار اس ریسپی کو پورا دیکھئے گا اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے تو کچھے کیمے کے کباب بنانے کیلئے سب سے پہلے میں نے یہاں گوشت لیا ہے ہمیں کیمہ نہیں لینا ہے گوشت لینا ہے اور اس کو اچھے سے میں نے کلین کر لیا ہے یہاں ہمیں اس کا کیمہ بنانا ہے کیمہ لینے سے کیا ہوتا ہے جب ہم اس سے واش کرتے ہیں تو پہلے میں پانی رہ جاتا ہے گوشت کو اچھے سے کلین کرنے کے بعد میں اس ٹینر میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم اس کا کیمہ بنائیں گے تو اس میں ذرا بھی پانی نہیں رہے گا تو اسی طریقے سے ہمارے کباب بہت زیادہ اچھے بنیں گے بلکل بھی ٹوٹنے کا ڈر بھی نہیں رہتا ہے اور یہ دو میں نے سلائز لیا ہے ان کو کاٹ کر کے ہمیں مکسر کے جار میں ڈال دینا ہے اور یہاں میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں تو نمک آپ نے ٹیسٹر کے اکورڈنگ لے لیجئے گا میں نے یہاں ہاف ٹیبل سپون لے لیا ہے ابھی فلال کے لیے کیمہ کے ساتھ میں ہمیں صرف نمک ڈال کر ہی گرائنڈ کرنا ہے باقی کے جو مسائلیں ہیں وہ سب کچھ ہم اس میں بعد میں ڈالیں گے تو ابھی ہم اسے گرائنڈ کر لینا ہے اور بہت ہی باریک گرائنڈ کرنا ہے جتنا زیادہ آپ سے باریک کیمہ ہو سکے اتنا باریک آپ اس کو پیس لیجئے گا مکسی میں یہ دیکھیں کتنا اچھے سے گرائنڈ ہو چکا ہے اور ذرا بھی پانی نہیں ہے دیکھ کر لگی نہیں رہا ہے کہ یہ کیمہ میں نے بنایا ہے بوٹیوں کا اسے ہمیں کسی بھی ایک بڑے برطن میں ٹرانسفر کر لینا ہے اور یہاں ڈالنا ہے ہمیں اس میں دہی تو دہی میں بھی دھیار رکھنا ہے پانی نہیں ہونا چاہیے اور دو ٹیبل سپون ڈال دینا ہے دہی ڈالنے سے کبابوں میں بہت زیادہ جوسی ہو جاتے ہیں بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں اور اب یہاں چوتھائی ٹیبل سپون ڈال دی ہے ہلدی سے کلر بہت اچھ آئے گا کبابوں کا آدھا ٹیبل سپون ہے دھنی کا پاورڈر تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ میں گرم مسالہ ڈال رہی ہوں چوتھائی ٹیبل سپون ڈال دیجئے گا اور یہ بھونے ہوئے زیرے کا پاورڈر ہے تو یہ بھی ہمیں چوتھائی ٹیبل سپون ڈال دینا ہے اب یہ میں ڈال رہی ہوں یہ ایک سیکریٹ انگریڈینٹ ہے جو کہ ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے جو باورچی لوگ ہوتے ہیں وہ اسے ڈالتے ہیں اس سے کبابوں میں بہت زیادہ سوفٹنیس آتی ہے یہ میں نے بیکنگ پاورڈر لیا ہے یہ آپ کو چوتھائی ٹی سپون ڈالنا ہے بلکل تھوڑا سا ڈالیں گے بہت زیادہ سوفٹ اور جیوسی کباب بنیں گے آدھا ٹیبل سپون چلی فلیکس اس میں ڈال دیئے ہیں اور یہ ہرہ دھنیا ہے تو ایک مٹھی بھر کے ہرہ دھنیا ڈال دیجئے گا کٹ کر کے اور یہاں میں نے یہ پیاز لے لی ہے یہ بڑے سائز کی پیاز ہے اور تین ہری مرچے ہیں ان سب کو میں نے ایک دم فائن چاپ کر لیا ہے چاپر میں ڈال کر ایک دم باریک چاپ کرنا ہے اور اس ٹرائم پر ہمیں پیاز کا کوئی بھی پانی وانی نہیں نکالنا ہے ایسی آپ کو پیاز ڈال دینی ہے صرف کیمے میں گوشت میں پانی نہیں ہونا چاہیے باقی کسی بھی چیز کا بہت زیادہ پانی اس میں سے سکھانا نہیں ہے اگر جو پیاز ہے اس کا پانی سکھا کر اس میں ڈالتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کیمے کے جو کباب ہوتے ہیں بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتے ہیں تو پیاز کو ایسے ہی ڈال دیجئے گا لیکن ایک دم باریک کر کے ہی ڈال دیجئے گا اب اس کو ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے جیسے کہ یہ آنٹہ گونتے ہیں اس طریقے سے آپ کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور قریب چار پانچ مرد تک اچھے سے اس کو مکس کر لیجئے گا اس کے بعد میں ہاتھوں پہ پانی لگا لیجئے گا یا پھر آئل لگا لیجئے گا میں نے یہ ہاتھوں پہ پانی لگا کر بلکل کیمیوں کا تھوڑا سا پورشن لینا ہے اور پھر اس طریقے سے گول کر کر ہمیں اس کا کبابوں کا شیپ دے دینا ہے بہت ہی آسانی سے کبابوں کا شیپ آ جائے گا اور یہ کباب بلکل بھی فکر نہیں کرنی ہے ذرا بھی نہیں ٹوٹیں گے اب ہمیں سبھی کباب اسی طریقے سے بنا کر تیار کر لینے ہیں اب یہاں میں نے گیس پی ایک طوا لے لیا ہے یہاں جو ہم کباب ہیں نا ان کو شیلو فرائی کر رہے ہیں لیکن تھوڑے زیادہ آئل میں کر رہے ہیں آپ چاہے تو انہیں ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں اب یہ جو کباب ہیں ایک ایک کر کے ہمیں سبھی کبابوں کو اس پر آرینج کرنے ہیں جتنے کباب ہی ایک بار میں آجاں اتنے فرائی کر لیجئے گا کبابوں کو ہمیں میڈیم فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے میڈیم تو لو فلیم رکھئے گا کیونکہ اگر ہائی فلیم پر فرائی کریں گے تو اوپر سے کلر تو بہت اچھا آ جائے گا لیکن کیا ہوگا نا کہ اندر سے کباب اچھے سے کوک نہیں ہو پائیں گا جو کیما ہے نا وہ کچھا رہ جائے گا تو کبابوں کا جو آئل ہے نا وہ گرم ہو جائے اس کے بعد میں فلیم کو لو کر کے ہمیں اچھے سے دھیمے دھیمے آج میں اسے سکھنے دینا ہے سائٹ کو چینج کر دینا ہے پانچ میٹ کے بعد میں اور اسے کور کر کے پانچ میٹ کے لئے ہم ایسے ہی پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اس سے کیا ہوگا اندر تک کبابوں میں اس کے جو جوسز ہیں وہ چلے جائیں گے اور یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اندر تک ہی پک جائیں گے اب ہمیں دوبارہ سے اس کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے اور ماشاء اللہ سے ہی دیکھئے اس کی چینج کرنے کے بعد میں ہمارے کباب بن کر تیار ہیں کباب جب آپ بنائے تو ان کو تھوڑا پتلا پتلا ہی بنانا ہے زیادہ موٹا نہیں بنانا ہے جب ان کو ہم فرائی کرتے ہیں تو یہ بہت سائز اس کا چھوٹا ہو جاتا ہے تو ایک بار آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کی ریسپی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا